اب بھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں معاونی خصوصی ظلفی بخاری پریس کانفنس کر رہے ہیں بار ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں نو لاکھ ستر ہزار بندہ تو نو نائن ہنڈرن سیونٹی تاؤزن تو دس لاکھ بندہ بار گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دس لاکھ بندہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے بار جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے تو اسی ہزار کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا لیکن یہ کرونا ہے ایوالونگ سیچویشن ہے اور یہ چینج ہوتی رہے گی اور ہر ملک کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ ایکنومکلی ہٹ ہوئے ہیں تو ان کے ایکنومک سرکنسانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکرییاں جا سکتی ہیں پی ایم کی مہربانی سے ان کی گوڈ ویل کی وجہ سے ہمارے یو اے ای ساؤدی ریبیا قطر ملیجیا ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس لیے ہم نے اس اٹھارہ مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکورڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دیا ہے کہ جو بار ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی اس لیے ہم اس چیز میں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا نوکرییاں کھلیں گی ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر ہفتہ ہر مہینے پچاس سے ستر ہزار بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں یہ ہماری پوری کوشش ہوگی اس وقت میں ہم نے جو اسی ہزار بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چار سو چچے سو ڈیٹ باڈیز بھی واپس ری پیٹریئٹ پاکستان میں ہم نے کی ہیں اب تک ہماری کچھ ایک سو ڈیٹ باڈیز ابھی تک ساؤدی ریبیا میں بھی رہتی ہیں اس کے لیے بھی ہم نے پی آئے کے ساتھ بات کر کے بند بس کر رہے ہیں جو اے سپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فوملہ بنا دیں گے اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کپیسٹی اس کا کچھ پچیس پیسنٹ پچیس فیصد ہم انشاءاللہ اے سپیس کھولیں گے اس پچیس فیصد کا کچھ ستر فیصد ہم صرف جی سی سی یو اے ساؤدی ریبیا قطر آہ کوئیت ملیجیا ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھسا ہوا ہے کہ ہم جل سے جلد ان کے لیے ان کو واپس لے کے آئے جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیابنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراں لے کے آئے ہیں تو ستر فیصد ہماری فلائٹ اور خاص طور کے پی آئے کی وہ ہم واپس ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موہد یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ پی ایم صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے کل درد دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جل سے جلد آئیں لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں اگر آپ اپنی چودہ دن کی سیلف کورنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے لیکن اگر ہمیں اے سپیس پھر سے بند کرنی پڑے کیونکہ ایوالونگ سیچویشن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو بار آپ ہی کے کالیگز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں آپ لوگ ان کو آہ تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ایرسپونسیبیلٹی سے تو پلیز یہ چودہ دن کی کورنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں صرف ان چودہ دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تب ہی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے اس کے علاوہ آپ کو چودہ دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ کا ملک ہے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں لیکن ان ایسو پیس کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ بیس تاریخ کے بعد ہم پوری ایک حکومت پاکستان اور وسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ ریجسٹر کریں او ای سی کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی آپ کا سکل سیٹ کیا تھا میسن تھے ڈرائیور تھے لیور تھے جو بھی آپ کے کام کے جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں پتائیں کہ ہم او ای سی میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جباں کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگ کی انکلوڈ ہوں ایک ون آف ویور ہمیں ملے اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا جو ہمارا ہنماند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہو اے سپیس کھلے تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرنس بھی ہوگا آپ لوگوں کے پاس ایکسپوزر بھی ہوگا تو ہم آپ کو ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹر بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں جو لیڈ آف ہیں جو لوگ میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے تو آپ کو لیو دی گئی ہے کئی کو انپیڈ لیو کئی کو پیڈ لیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہیں تو جہاں آپ ہیں آپ وہاں ہی رہے ہیں بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایکانومیز لوکل ایکانومیز چاہے یو اے ای ہو ساؤدری ریبی ہو کتر ہو ملیجی ہو کوئی تو بھارین ہو یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائے آپ کو لیو اور واپس جانا چاہیں ہمیں نہیں پتا کہ یو اے ای ساؤدری ریبیہ کتر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی اے سپیس کب کھلے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں تو یہ آپ لوگ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دے آہ وقت ہوگا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ آہ واپس آئیں جن لوگ کو جن کی نوکریاں ٹرمنٹ ہوگی ہیں ختم ہوگی ہیں ان کو پہلا حقتیں واپس آنے کے لیے ہم آہ فرائیٹس تو کافی زیادہ انکریس ہوں گی لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے پچیس فیصد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل اے سپیس آہ کھولنے کی جب آپ جب آپ لوگ واپس آئیں میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز ریجسٹریشن کرائیں پوری کوشش کریں کہ کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کہ کیا جوب فیسلیٹیز تھیں میں آپ لوگوں کے ایک اور بھی پاکستانیوں کو خاص طور پر ایک اور بھی آہ پاکستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹ بینک کی فائنانس منسٹری کی پی ایم صاحب کی گوڈویل بتاتا ہوں کہ بیس اشریہ ایک ارب ڈالر پچھلے میں میں ریمیٹنسز آئی تھی اس میں میں کرونا کے ہونے کے باوجود بھی بیس ارب اشریہ چھے ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں تو ایک ایک پوائنٹ فائف پسنٹ انکریس آئے ریمیٹنسز میں ڈکریس نہیں آیا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہے ہیں جو پچھلی ٹارگٹ جو پچھلے سال تھی اور وہ بھی کرونا کے ہونے کے باوجود تو میں میں خاص طور پر ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ دا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں میں ان پاکستانیوں کا بھی آخر میں مورید یوسف صاحب کو دینے سے پہلے آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو یو اے میں ہیں سعودی میں ہیں قطر میں ہیں ملیجیا میں ہیں امریکہ میں بھی ہیں جن نے جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی اپنے پاکستانی بھائیوں بینوں کی مدد کی ہر ایک کمیٹی ممبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی بھی کمیٹیز بنائی اور جو پی ٹی آئی کے بھی جو کمیٹیز ہیں انہیں جو تکلیف دے وقت میں راشن رینڈ آہ موف کے ٹکٹس جنہیں بھی بانٹے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر ان اوگنائزیشنز کا جو امریکہ میں سعودی ریویہ میں یو ای میں جو ہمارے اوورسیز ڈیاسپرا کے ہیں جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پر جن کو جن کو بہت تکلیف دے وقت گزارنا پڑا میں ان کے شکریہ دا کرتا ہوں تو یہ اپ ڈیٹ ہمیں دینی تھی میں واپس موید یوسف صاحب کو دیتا ہوں شکریہ جی میں اس کو صرف سارے کچھ خلاصہ دے دوں تاکہ اس میں کوئی اور وضعات کی ضرورت نہ رہے پہلے تو میں بھی جیسے ہر پریس کانفرزنس میں کرتا رہا ہوں دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں جس تحمل سے سمندر پار پاکستانیوں نے کام لیا ہے میں صوبوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں وقت ضرور لگا لیکن تمام فیصلے مشاورت سے کنسنسس سے ہوئے اور یہ بھی جو فیصلہ ہے ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ٹیسٹنگ جاری تھی کرنٹینہ ختم کیا تھا پچھلے دو ہفتے میں صوبوں نے ہمیں تحریری طور پہ تمام صوبوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس نئی پالیسی پہ جائیں ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا اور پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہوئے اور اب الحمدللہ ہم اس نئی پالیسی پہ چلے گئے یہ میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ کہ ابھی بھی یہ ری پیٹرییشن فلائٹس ہیں پاکستان نارمل پہ نہیں گیا ہے جو ہماری پری کرونا کرونا سے پہلے جتنی پروازیں آتی تھیں بخاری صاحب نے آپ کو بتایا اس سے پچیس فیصد کے قریب آئیں گی اس سے زیادہ نہیں یہ بھی نمبر بہت بڑا ہے اس کے مطابق بھی ہم چالیس سے پینتالیس ہزار لوگ بیس تاریخ کے بعد سلانا شروع کر دیں گے بیس تاریخ کو اس پالیسی کا اطلاق ہوگا تب سے یہ شروع ہوگی ری پیٹرییشن فلائٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں اور مقیم ہیں مسلسل تو پلیز ابھی گریز کیجئے ٹریول سے کیونکہ ابھی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو تین افتے بعد کیا ہوگا لیکن بارحال چالیس سے پینتالیس دار لوگ اور شیڈیول فلائٹس ایک بہت مسئلہ پیسنجرز کو آ رہا تھا کہ ہم دس دس دن کا پانچ پانچ دن کا صرف دے پا رہے تھے شیڈیول اب تمام ایر لائنیں اڑیں گی وہ جس طرح اپنے حضب معمول شیڈیول دیتی ہیں وہ دیں گی پچیس فیصد کپیسٹی پہ یعنی کوئی چالیس سے پنتالیس ہزار لوگ لگ بگ دو سو دو سو پچیس دو سو پچاس فلائٹس اس کے مطابق بیس تاریخ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم واپس لائیں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ میں دوبارہ سے مشکور ہوں سمندر پار پاکستانیوں کا صوبوں کا اور خاص طور پر وزیراعظم صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کیا ہے اس کے بعد یہ مشکلات انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائیں گی بہت شکریہ معاونی خصوصی مہد یوسف گفتگو کا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں اورسیس پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک نئی پالیسی کے طرف جا رہی ہیں پہلے جو پروازے آیا کرتی تھی اس کی پچیس فیصد پلائٹس اب آئیں گی اور اگر آپ کہیں بہ آسان مقیم ہیں اور پاکستان آنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو ابھی ٹریول کرنے سے گریز کریں